Hello friends, Welcome to GK Study تو اب بھی تک آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہیماچر پردیش کی کانگڑا چائے کو جو ہے وہ یوروپین یونین نے جی آئی ٹیک یعنی کہ بھول ایک سنکیت جو ہے وہ دیا ہے اور اس کی جانکاری جو ہے وہ ٹویٹر کے مادنے ہم سے دی گئی تھی اچھا اگر کانگڑا چائے کی بات کریں تو دو ہزار پانچ میں جو ہے وہ کانگڑا چائے کو انڈیا کا جی آئی ٹیک دیا گیا تھا اور اب جو ہے وہ دو ہزار تیس میں کانگڑا چائے کو یوروپین یونین دوارہ جی آئی ٹیک دیا گیا ہے اچھا اب اسے فائدہ کیا ہونے والا ہے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کانگڑا چائے کو جو ہے وہ یوروپی بازار میں جانے کے افسر پردان ہوں گے یہ اب جو ہے وہ یوروپین مارکٹ جو ہے وہاں پر کانگڑا چائے جو ہے وہ انٹر کرے گی اور پھر آپ دیکھو گے کہ جو آپ کی کانگڑا چائے کی پروڈکشن ہے یا پھر کلٹیویشن ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ بڑوتری ملے گی اور جو بھی کلٹیویٹ کرتے ہیں یا پروڈیوز کرتے ہیں ان کی آرثک ستیتی جو ہے وہ اور زیادہ مجبوط ہوگی اچھا جن کو جی آئی ٹیک کے بارے میں نہیں پتا ہے تو میں آپ کو آسان بھاشا میں بتا دیتا ہوں کہ جی آئی مکھے روپ سے ایک نشچت بھگولک شتر سے اتپن ہونے والے ایک قریشی پراکریتک یا پھر نیرمیت اتپادوں ہست شلپ یا ادھو کی وستوں کے لیے دیا جاتا ہے کہ بھائی کسی پرٹیکولر ایریا میں کوئی چیز ہو رہی ہے تو وہ چیز اب جو ہے وہ اسی ایریا کے نام سے جانی جائے گی اس کے لیے جو ہے وہ جی آئی ٹیک دیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ٹیک اس وجہ سے بھی دیا جاتا ہے تاکہ پروڈکٹ کو لے کر اس بھگولک شتر کو جو ہے وہ کانونی ادھکار مل جائے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے وہ یہی کا فیمس ہے اب کانگڑا چائے جو ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں کانگڑا کا نام جڑ گیا ہے ٹیک ہے چائے تو اور جگہ بھی ہوتی ہے بہت کانگڑا چائے کو ٹیک ملا ہے تو یعنی کہ اس پرٹیکولر ایریا کی جو ہے وہ چائے بہت زیادہ فیمس ہے اب اس ٹیک کے ملنے کے بعد کیا ہوگا کہ کانگڑا چائے کو لے کر لوگوں میں جو ہے وہ اور جگ رکھتا بڑے گی انڈیا میں تو آلڑی پہلے سے ہے ہی ہے بہت یوروپین دیشوں میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑے گی یوروپین مارکٹ میں جس سے صاف طور پر اس کی بکری میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا اوویسی بات ہے کہ اس کی سیل جو ہے وہ بہت زیادہ بڑے گی اور پھر اس کی پروڈکشن اور کلٹیویشن پر بھی اور زیادہ فوکس کیا جائے گا ایسے ایریا جہاں پر یہ ہو سکتی ہے بہت ابھی نہیں ہو رہی ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ اس فائدے کے لیے اس کو جو ہے وہ اگایا جائے گا کیونکہ یہ اب جو ہے وہ ورلڈ فیموس ہو چکی ہے ویسے پہلے سے بھی تھی بہت اب یوروپین مارکٹ میں بھی جو ہے وہ انٹر کرے گی آگے بڑھنے سے پہلے ہیمارچل پنچات سچیو کا ہم نے پی ڈی ایف کورس اور پلس بونس ریویزن ویڈیو کورس جو ہے وہ لانچ کیا ہے ایچ پی ایس دوہزار تیس جو ہے وہ آپ کا یہاں پر مل چکا ہے جی آئی ٹائگ یوروپین یونین کی دوارا تو یہاں پر اگزام کے پونٹ ویویو سے کیا کیا چیزیں آپ سے پوچھی جا سکتی ہے آپ نے دیکھا کہ جب بھی اگزام ہوتے ہیں تو جو چیز نیوز میں ہوتی ہے اسی سے ریلیٹ کر کے کوششن پوچھے جاتے ہیں تو کچھ ایمپورٹنٹ پونٹس آپ یہاں پر دیکھ لیجئے دیکھیں کانگڑا گھاٹی میں چائے کا پودا جو سب سے پہلے لگایا گیا تھا وہ اٹھارہ سو پنتالیس میں لگایا گیا تھا اور اس گھاٹی کو یعنی کہ کانگڑا گھاٹی کو چائے کے مانچتر میں لانے کا شرے جو ہے وہ ڈاکٹر جیکسن کو جاتا ہے بولا جاتا ہے اسم کی چائے سب سے فیمس ہے اور اس کے بعد نمبر آتا ہے آپ کا یہاں پر کانگڑا کا اور جو اس کی پتیاں ہیں وہ دارجلنگ کی پتیوں کی طرح جو ہے وہ مانی جاتی ہے دارجلنگ کی چائے آپ نے بہت سنی ہوگی تو اس گھاٹی کو جو چائے کے مانچتر میں لائے تھے اس کا شرے کس کو جاتا ہے وہ جاتا ہے ڈاکٹر جیکسن کو انہوں نے ہی اتراکھنڈ کے کماؤں سے جو پریزینٹ میں اتراکھنڈ ہے اس کے کماؤں سے چائے کے پودے لگا کر جو ہے وہ یہاں پر روپے تھے اچھا اٹھارہ سو پچاس میں یہاں پر چائے کی پہلی کمپنی نساؤ جو ہے وہ اسٹیتو میں آئی تھی اس کے بعد آپ کو پتائی ہوگا کہ 1905 میں جو ہے وہ ایک وناشکاری بھکمپ کانگڑ آیا تھا اور کانگڑا میں بہت زیادہ تباہی مچی تھی تو اس سے یہاں کی جو چائے ادھیوکتے وہ بہت زیادہ پر بھاویت ہوئے تھے ٹھیک ہے مطلب کی میکسیمم گھاٹیاں وغیرہ جہاں پر بھی چائے روپی جاتی تھی وہ سب جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا پھر 1960 کے دشک میں یہاں کانگڑا چائے کے ادھیوکو پونر جیویت کرنے کا کام کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو جو ہے وہ بڑوتری ملتی گئی اب یہاں پر دیکھئے کانگڑا گھاٹی میں جو چائے پائی جاتی ہے وہ چین وہ تائیوان کی شام ورن چائے سے جو ہے وہ مل کھاتی ہے اب موسٹ ایمپورٹنٹ کہا ہے کہ چائے جو کانگڑا چائے ہے اس کی قسمیں کون کون سی ہے کانگڑا چائے تو آپ نے سن لیا بھٹ اس کی قسمیں کون کون سی ہے کس کس نام سے وہ آتی ہے تو درباری ہوگی باغیشوری ہوگی بہار ہوگی یہ آپ کی سب سے پہلے شروع کی گئی تھی اس کے بعد ہمس پورتی جو ہے وہ بعد میں لائے گئی تھی یہ بولا جاتا ہے کہ ان سے جو ہے وہ پچیس پرسنٹ زیادہ یلڈ دیتی ہے جب اس کو اگاتے ہیں پھر کانگڑا آشا اور کانگڑا جوالا بھی جو ہے وہ لیٹر آن آپ کی یہاں پر ڈیولپ کی گئی تھی تو یہ ساری آپ کی کانگڑا چائے کی قسمیں ہیں درباری باغیشوری بہار ہمس پورتی کانگڑا آشا اور کانگڑا جوالا اور چائے کی فیکٹری پریزنٹ میں کانگڑا پر ہے بیچ میں یہ بند بھی ہو گئی تھی بٹھ اب جو ہے وہ چل رہی ہیں تو سیدھ باری پالیمپور بیجنات اور بیڈ میں بیڈ میں 1963 میں جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کیا گیا تھا تو یہ کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ اگزام کے اس سے آپ کو جو ہے وہ پوچھے جا سکتے ہیں باقی ہمارچلی ہو تو آپ کو پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہمارچل کی کانگڑا چاہے کو جو ہے وہ یورپین یونین دوارا جی آئی ٹیک دیا گیا ہے بہت جلدی ملیں گے ٹیک دیا گیا ہے ٹیک دیا گیا ہے